بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کو اس چینل میں خوش آمدی پلیس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اندر تک دیکھئے یہ ایک بولپ نمبر چار ہے اور اس نمبر چار اور اس میں یہ بنیدی اردو میں بارمی تیرے میں چود میں بندر میں یہاں پہ سینان نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے صدہ کروں سے کہتا ہے دیکھو پلیس میں ترف دیکھو اور اس دکٹر کو بتاتا ہے اس کا ہاتھ جو ہے میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا دینہ آٹھ تھنڈا ہے میں اس کو چیک کر رہا ہوں اس کی نمبر بلکل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس نے آنکھیں کھول نہیں ہیں ڈاکٹر کہتی ہے ٹھیک ہے پھر حال یہ ٹھیک ہے لیکن اس کو کوئی پروپلم نہیں اس کو اس طرح کریں کہ ہسپٹل لے کر میں اس کو چیک کروں صدہ چب آکے کھولتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے تو وہ پھر پر سینان کہتا ہے کہ یہ دائلیک ہماری فیملی ڈاکٹر ہے صدہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تو پھر وہ فنگ بند کر دیتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے تم نے سناو کہ وہ کہہ رہی ہے میں ملکل ٹھیک ہوں سینان کہتا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے تمہیں ہسپٹل جانا ہے اور تم میرے ساتھ ہسپٹل جا رہی ہو تو وہ اس بات پر آرگیو کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اسی بات پر وہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے کونٹریکٹ میں لکھایا ہے کہ میں تمہیں جو کہوں گا تمہیں وہ آرڈر ماننا ہوگا صدہ کہتی ہے فیلحال I'm so sorry میں بس ویسے ہی مجھے سینان سے بہت پیار ہے تو میں سو گئی تھی سینان نے کہا نہیں جب تم پریشان ہوتی ہو تو سو جاتی ہو اسی دورہ اسے سلین کا فون یاد آ جاتا ہے اور سینان اسے کال کرتی ہے اور سینان کہتی ہے آج ہم تمہارے گھر میں کھانے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ کہتی ہے اوکی ٹھیک ہے تو وہ پھر کہتی ہے کہ بہت پیار ہے خداحافظ اس کے بعد وہ سینان سے کہتی ہے دیکھو تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ سلین جو ہے وہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے آ رہی ہے اور یہ سب کیسے ہو گا وہ کہتا دیکھو سلین وہاں تو عورت ہے جو اب کسی سے جیلس ہوئی ہے اور وہ تم ہو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ اس طرح ٹھیک ہے اس کے بعد وہ فون کرتی ہے کہ میں راستے میں ہوں اس نے دردام دیکھتے ہیں کہ سلین جو ہے وہ آفیس میں آتی ہے اور وہ اس کو جب دوسری دوست کو ملتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے دیکھو سینان تو کافی زیادہ بدل گیا ہے اس لیے کہ وہ جو ہے سرکان جو ہے وہ سیدہ کے ساتھ یہاں سے چلا گیا ہے اور دیکھو اوفیس ٹائم میں یہ کس طرح ہو سکتا ہے سلین کہتی ہے دیکھو وہ دونوں پٹو شیفٹ ہو رہے ہیں اور جب تک میں ہوتی اس کے ساتھ تو اس کے گھر میں تو میں اپارنمنٹ کے بغیر بھی نہیں جا سکتی تھی جانے کے لیے پہلے مجھے اجازت لینا ہوتی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری دوستے جو تینوں دوستے ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پر ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں ایک ایسا شخص جس کو وہ جانتی بھی نہیں اور اس کے ساتھ شیفٹ ہو رہی ہے اور یہ کس طرح ممکن ہے وہ بحث کر رہی ہوتی ہیں کہ اس سے دوران سیدہ اور سنان وہاں پر آ جاتے ہیں تو وہ تینوں ہی کٹی ہو جاتی ہیں سنان تینوں کو دکتار کہتا ہے کہ آپ تینوں ہر وقت اس طرح کٹی ہی ہوتی ہیں تو وہ تینوں پھر سیدہ کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ چاروں کٹی ہو جاتی ہیں تو سیدہ کہتے ہیں یہ پیکج ہے یہ دیکھ لو تمہیں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے اس کے بعد سنان کہتا ہے ٹھہروں میں فون کرلوں سلین کو وہ فون کرنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے اور اس کے دوستے کہتے ہیں یہ تمہیں چیٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ ہوتل میں سلین سے مر رہا تھا اور دیکھو پارٹی میں بھی مگنی میں بھی سارے وقت وہ تمہارے ساتھ ہی تم ابھی اس کے ساتھ جا کے بات کلیر کرو پھر سیدہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے میرے دوستے تمہیں دیکھ رہی ہیں اور میں تمہارے ساتھ آرگیو کرنے لگی ہوں پھر وہ اس کو بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم سلین کے ساتھ ہو یا میرے ساتھ ہو پھر وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں کافی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بتا نہیں دیکھو وہ اس کے ساتھ شیفٹ ہو رہی ہے اب اس کا کیا بنیگا اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں صرف گھر میں سے کاغذات لینے کے لیے آئی ہوں اور آپ کاغذات لے کے یہاں سے چلے جائیں گے لوگ کچھ میڈیکل رپورٹس وہ جب وہ کلیننگ میں جاتی ہیں تو وہ ڈاکٹر کہتی ہے دیکھو تم بلکل ٹھیک ہو سٹریس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تم ایسا کرو کہ دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ سویمنگ کرو تو سیدھا کہتی ہے اوہ اچھا تو کہتی ہے اس سے تمہاری تمہارا سٹریس ختم ہو جائے گا پھر وہ گھر آتی ہے سیدھا کہتی ہے کچھ اور نہیں تم جو ہے سویمنگ کرو گی سیدھا نہیں مانتی اور اس کے بعد سیدھا کو بار بار اس کی والدہ کا فون آتا ہے سیدھا کہتی ہے دیکھو تمہاری ماں نے میری جان کھائی ہوئی ہے اور بار بار فون کر رہی ہے پھر وہ سیدھا اس کی والدہ کو ملنے کے لیے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد جب وہ ان کے پاس جاتی ہے تو وہ ان کو بتاتی ہے کہ یہ دیکھیں میرا کے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور میں اس کو چھوڑ دوں گی یہ ایک کانٹریکٹ ہے اور کانٹریکٹ کی انگینجمنٹ ہے جیسے ہی سلین جو ہے وہ اپنے مگیتر کو چھوڑے گی براکو میں میں سے ہی اس کو چھوڑ دوں گی اس کے بعد اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اس کا مطلب ہے ہم دونوں ہمسائے نہیں ہیں وہ کہتی ہے بلکل نہیں پھر وہ سینار کے ساتھ گاڑی میں بہرتی ہے اور آ جاتی ہے سینار اس کے گھر پر ٹروپ کرتا ہے تو جو اس کی خالہ ہوتی ہے وہ کام کر رہی ہے کچھ بنا رہی ہوتی ہے اسے لین دیتے ہیں وہ بہت خوش ہوتی ہے کہتی ہے اچھا اس کو تمہیں بہت مس کر دی دی اس کی خالہ کہتی ہے کہ یہ لو اور میں ایسا کرتی ہوں کہ تمہاری دادی سے کہتی ہوں یا تمہاری گرانماں سے کہتی ہوں کہ وہ تمہاری فیز دے 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 اور تم جا کے پڑھ لو کہتی ہے بلکل بھی نہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینار کو کام کرتے ہو بھی دکھایا جاتا ہے تو سیدھا اس کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو ابھی بھی کام کر رہے ہو پھر وہ اس کو وہ بنا لیتی ہے اور وہ فون بند کرتا اور کہتی ہے کیچر میں جاؤ اور وہاں سے ایک پانی کا گلاس لو اور اس میں لیمن ڈالو اور پاہر آ کے بیٹھو سینار کہتا ہے کہتی ہے تاکہ تم ریلیکس ہو جاؤ اور جب تم ریلیکس ہو گے تو میں بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گی میری ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی پھر وہ اس کے بعد سبہ ہوتی ہے اور وہ دکھاتے ہیں کہ سیدھا دوستوں سے کہتی ہے کہ ہاں سیچڈ ہے اور ہم سوٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں اور میں اسی سیکھون کے مجھے سوٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے نہیں آتی اس کے پاس سیدھا چلی جاتی ہے سینار سے کہتی ہے تم نے بتا ہے کپڑے کیوں نہیں بدلے وہ کہتا ہے نہیں تمہارا خیال تھا کہ میں تمہیں سویمنگ سکھاؤں گا تو لو دیکھو وہ تمہارا انسرکٹر آ گیا جیسے ہی وہ آتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تو وہ جا کے پھر اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیتے ہیں وہ کہتی ہے بے کا سیکھ لوں گی کہتا ہے ہاں آپ سیکھ لیں گی اس کے بعد وہ دونوں سے باتیں شروع کر دیتے ہیں بڑی معنی خیز وہ کہتے ہیں میں تو کافی انجوائی کر رہی ہوں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو دو ہفتے کنٹینیو رکھیں سینار کہتا ہے یہ بہت ہو رہا ہے اس کے بعد وہ سینار سے کہتی ہے سینار میں اسے جاری رکھ سکتی ہوں کہتی ہے مجھے تو بہت مزا رہا ہے میں تو بہت زیادہ کفورٹیبل ہوں اچھا میں آپ کو ہولڈ کر سکتی ہوں وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کو بیک سے ہوت کرتا ہوں آپ میرے اوپر ڈپینٹ کر رہی ہیں آپ بالکل میرے اوپر ریلیکس ہوکے خود کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد وہ سینار کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے بس بہت ہو گیا پہلے وہ اسے سیفی سے پوچھتا ہے یہ ماں سے کیا باتیں کر رہی تھی تو وہ کہتا ہے کہ یہ ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ اس کی ٹائپ کے نہیں ہیں وہ سینار کہتا ہے ٹائپ کیا مطلب پہلے وہ سیدھا سے کہتا ہے کہ چلو اٹھو آمنے میٹنگ پہ جانا ہے وہ کہتا ہے بلکل بھی نہیں جانا میں ابھی کر رہی ہوں بھی اس میں ٹور تو وہ کہتا ہے نہیں جب وہ نہیں مانتی تو پھر وہ سیفی سے کہتا ہے اس کے بعد سیفی جو ہے وہ اس کی والدہ کے پاس سلا جاتا ہے تو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے پھر وہ سیفی اس کو بتاتا ہے کہ وہ سویمنگ پول کے پاس ہے کہتا ہے یہ سمیمی پھول میں کیا کر رہے ہیں پھر اس کے بعد سیدھا وہاں پہ چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہے وہ ڈوگی سے کہہ رہی ہوتی ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اس کی ماں آوازیں سنتی ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا لیکن جب وہ وہاں پہ جاتی ہے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتی ہیں کہ اس کے بعد سینان کو فون آ جاتا ہے تو سینان کہتا ہے اچھا میں ابھی آفیس میں آ رہا ہوں تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ یہ تو اس طرح ہے جیسے دس سال کی اس کی بیوی ہو اور اس طرح میرے بیٹے پر روب جار رہی تھی اس کے بعد سینان کہتا ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ٹائپ کیا ہے پھر وہ آپس میں آرکیو شریف کر دیتے ہیں کہتی ہے تم میری ٹائپ کے نہیں اس لئے کہ میں آئیں تو چاہتی ہوں اس میں یہ والی ہاتھیں ہوں خوبیاں وہ خوبصورت ہو وہ دل کا اچھا ہو اس کے ہاتھ خوبصورت ہونے چاہیے وہ اس کا دل نرم ہونا چاہیے پھر سینان بار بار اپنے ہاتھوں کو پھلا پھلا کے رکھتا ہے اس کی ضرورت نہیں تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو پھر وہ جب گاڑی میں سے باہر نکلتے ہیں اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیتے ہیں اس نے کہتی ہے تم وہ ہی نہیں ٹھئی اس لئے کے تم گھسہ آ جاتا ہے سینان کہتا ہے اگر میں نہ کروں چلو ٹھیک ہے دس منٹ تک نہ کرنا پھر میں تم سے سوری کر لوں گی اس کے بعد وہ آفیس میں جاتے ہیں سارے بڑے پریشان ہوتے ہیں سینان کسی پر غصہ نہیں ہوتا تو سیدھا اس کو پیچھے کر دیتی ہے تو سینان کو لے کے اندر چلی جاتی ہے سارے بڑے حیران ہوتے ہیں سینان کلکل اپن جگہ پھر پتا جلتا ہے سینان کہتا ہے سب سے کام کریں اور سیدھا کہتا ہے آفیس میں نہیں پہلے ہم فلاں کام کریں گے اور یہ سینان کہتا ہے نہیں میں پرنٹنگ کروں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دوست خالے کے ساتھ پودو کو پانی دے رہی ہوتی ہے کہ اس کو فون آجاتا ہے میسے جاتا ہے کہ ہم دینر کے لئے مل سکتے ہیں وہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ گمنا شروع کر دیتی ہے اور خوشی سے ننگانا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیدھا کہتا ہے کہ میں کافی پینے کے لئے جا رہی ہوں کون کون جائے گا سینان کی سیکٹری اور اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں دونوں ورکر تو پھر وہ سیدھا سوال کرتی ہے وہ سینان کی ہیلتھ کے بارے میں کیسا ہے تو وہ اس کو پھر بتانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد سلین آجاتی ہے سلین کہتی ہے کہ تم یہاں ہو تو تم نے پھر کیا تیاری کر لیا کہتی ہے ہاں تم آجانا تو اس کے بعد جو اس کا دوست ہوتا ہے سینان کا اس کو سلین کی دوست ہوئی ہے وہ فون کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں تم سے باہر ملنا چاہتی ہوں اوپن ائر میں تو کیا خیال ہو سرکان کے گھرے میں سیدھا جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس طرح نہیں کام کریں گے پہلے تم ہمرا کام فینش کرو گے پھر اس کے بعد ہم جائیں گے اور رات کے کھانے کی تیاری کریں گے کیونکہ میں تمہاری ایکس کے لئے کھانا منا رہی ہوں تو وہ کہتا ہے آگے کہ یہ تو بہت زبردست بات ہے اس لئے یہ تمہارے اس کے لئے کھانا منا رہی ہے اس کے بعد وہ سیدھا اس میں کہتی ہے کہ تو میں آفیس میں کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا اور سارا کام یہ ہینڈل کر لے گا اس کے بعد وہ سرکان جو ہے وہ اپنے لیلہ کو بلا کے اس کے بہنے نکل جاتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں آرگیو شروع کر دیتے ہیں وہ کہتی ہے اس کے والدہ کو فون کر کے کہتی ہے اس کے پارٹنر کہ سرکان اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے یہ منگنی تھوڑی دیر ہی چلے گی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے دارلنگ کوئی فکر نہیں کرو پھر اس کے بعد سرکان جو ہے وہ کان سے ملتا ہے اور کان اور وہ آپس میں سیلنج کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میری سیکرٹری تمہاری اس کے بعد اپنی دوست کو فون کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی دوست کہتی ہے ہاں میں یہی پہ تھی تمہارا فون آ گیا اور یہ لو میں تم سے بات کرتی ہوں اس کے بعد وہ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں اور سرکان بھی آ جاتا ہے پھر ایدہ جو ہے وہ ان سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم جا کے گھر میں کچھ چیزیں ہیں وہاں پہ جا کے سیٹ کر دینا پھر سرکان سے کہتی ہے تم کہاں پہ گئے تھے پھر سرکان اس کو بتا ہے یہی پتہ ہے پھر جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ اس کی دوست کے ساتھ سرکان کا دوست اس کی دوست کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے پھر وہ اس سے پوچھتی ہے سرکان کے بارے میں اور سلین کے بارے میں آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے دیکھو آئندہ تم میرے سے ڈریکٹ بات کر سکتی ہو ڈریکٹ پوچھ سکتی ہو تم میرے موں سے نکلوانا چاہ رہی ہو پھر وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ سلیڈوں کو بہت اچھے دوستوں وہ کچھ باتیں بتاتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آنٹی کے گھر سے سارا سمان سیدھا کا جارہا ہوتا ہے کہ آنٹی ان کو پکڑ لیتی ہے اور پوچھنا شروع کر دیتی ہے ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہتا ہے کوئی چیزیں چاہیئے تھی اس کے بعد سیدھا جب سرکان کے ساتھ بیٹے کہتا ہے پرنٹنگ کرنا چاہتی ہوں مجھے بتاؤ پھر سرکان اس کو بتاتا ہے وہ کئی بار بناتی ہے پھر سرکان اس کی مدد بھی کرتا ہے پھر آخر کار اس کو پسند آ جاتی ہے پھر سندھا کہتی ہے دیکھو تمہارا کام فینش ہو گیا اور اس کے بعد ہم جو ہے آپ جائیں گے اور صرف پانچ منٹ کے لیے میں شوپنگ کرنا چاہتی ہوں پھر وہ سرکان کے ساتھ ایک سبزی منڈی میں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے شوپنگ شروع کر دیتی ہے اس کے بعد وہ گھر جاتی ہے اور دیکھتی ہے پھر اس کے دوستے جو ہیں وہ اس کے سرکان کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں تو مینو جہادہ وہیں پہ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کا صدا کا سمان ہے پھر وہ آ کے اس کو سیٹ کرتے ہیں پھر سرکان سے کہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو تمہارے روم میں بھی رکھنی ہیں تاکہ وہ فوراں ہی آج ہی اس کو وہ دیکھیں اور تم اس کا بریکہ سے ہو جائے اور میری تم سے جان چھوٹ جائے اس کے بعد وہ سارا کو شروع کر دیتے ہیں پھر وہ آ جاتا ہے اس کا اسسسٹنٹ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے کھانا بناوں وہ کہتے ہیں نہیں سیفی آج تمہارے چھٹیا کھانا آپ خود بنائیں گے تو سیفی بہت ساتھ خوش ہوتا ہے تو سیفی کو خوش ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ ادھر دکھاتا جاتا ہے کہ کھان جو ہے اس کی دوست سے مل رہا ہوتا ہے اور اس کو سٹور والی بات پر اس سے کہتا ہے کہ یہ لیں یہ میں آپ کے لئے گریفٹ لائے ہو وہ اس کو پرفیوم دیتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ جو ہم کوکنگ شروع کر دیتے ہیں سرکان کہتا ہے لگتا ہے کہ مجھے خود ہی کوکنگ شروع کرنا پڑے گی ساتھ اور کچھ ہیلڈی بکانا پڑے گا جو تم پکا رہی ہو میں نہیں کہتا وہ بینگن کا کباب اور بون اپیٹائٹ بناتی ہے لیکن سرکان کہتا ہے یہ تو میری ماما کی فیوریٹ ہے پھر اس کے بعد دونوں میں چیلنج ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ کھانا زیادہ مزدار ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ تم نے تو چاول پہلے ہی بنا لیا ہے کہتا ہے یہ چاول نہیں ہے یہ تو دہی کی وہ ایک قسم ہوتی ہے وہ بتاتی ہے اس کے بعد وہ کھاناں کو بنا کر وہ ایک دوسرے کا ٹیسٹ کرتی ہے سدہ کہتا ہے دیکھو تم جیت کے سرکان کہتا ہے جو تم نے بنایا ہے یہ اگر میں منا ہی رائیٹ پہ نہ ہوتا یا کہ میرے کھانے یہ دنے محدود نہ ہوتے تو میں یہ سارا ہی کھا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب سدہ کہتا ہے دیکھو میں نہا آنے کے لیے چلی جاؤں اس سے پہلے وہ کیتا ہے کہتا ہے کہ یہ میری والدہ کو مزہ پسند ہے تو کہتا ہے اوہ اچھا تو وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو پہلے ہی دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ سدہ جاتی ہے اس کی والدہ کو دینے کے لیے ایدھر سیدھا جو ہے وہ اس سے پہلے کہتی ہے میں نحال ہوں تو اس کے کپڑے ہی نہیں ملتے تو پھر وہ اس کو فون کر کے اپنے کپڑے منگواتی ہے جب اس کی والدہ کے پاس جاتی ہے اس کے ڈریس کی طریف کرتی ہے تو کہتی ہے میری دوستوں دوست نے بیجھایا اس سے شوپنگ کروائی ہے پھر وہ اس کی والدہ جو ہے اس کو کچھ جولیر پہناتی ہے وہ کہتی ہے ہرگز نہیں میں یہ نہیں پہنوں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیران کو فون آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ابھی آ رہا ہوں میٹنگ ارجنٹ ہے سیدھا اس کا مبائل پکڑ لیتی ہے سرکان کہتا ہے مجھے جانا ہے میں بعد میں دیکھوں گا اور تم پول سے پیچھے رہو سیدھا کہتی ہے نہیں کہتا پول سے پیچھے رہو کیونکہ تمہیں سویمنگ نہیں آتی دوب جاؤ گی سرکان جیسے ہی مورتا ہے تو سیدھا سویمنگ پول میں چھلانگ آ دیتی ہے سرکان اسے اٹھا لیتا ہے تو جب وہ اسے اٹھاتا ہے تو وہ پانی میں چھلانگ لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے یہ اس طرح کیوں کیا تھا کہ میں لیٹ ہو جاؤ اور نہ جاؤ کہتی ہاں تو ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں پھر کہتا ہے کہ تم نے پول میں چھلانگ کیوں لگائی ہو کہتی تمہارا کیا خیال تھا کہ مجھے سویمنگ نہیں آتی وہ پھر آپ سے مسئلہ شروع کر دیتے ہیں کہ اسی دوران میں وہ سلین اور اس کا منگیتر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم پول میں کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہم تو بس انجائے کر رہے ہیں اور اس کے بعد آنٹی آ جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے اب بتاؤ تو پھر وہ سارے حیران ہوتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اسے سرکان کی والدہ اور سیفی آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نکلو نکلو پول میں سے دو تولیے لے کے آؤ اس کے بعد کھانے کے لیے سارے ٹیبل میں بیٹھ جاتے ہیں تو سرکان جو ہوتی ہے سیدھا وہ بھی آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ سرکان نے کھانا پنایا ہے پھر وہ جو اس کی سلین ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کچھ اور گئی میٹس پہ سائن کروانے ہیں کچھ سوری ڈاکومنٹس پہ سائن کروانے ہیں سرکان سائن کر دیتا ہے کہتا ہے کہ ٹھیک اگر بابا نے کر دی ہے تم نے کر دیا تو پھر میرے سائنس کی کیا ہمیت ہے اس کے بعد جب وہ کمرے میں جاتی ہے تو اس کو اگری بیٹ مل جاتا ہے اور وہ لاکہ سب کو دکھاتی ہے اور یہی پہ کس خط